اسلام علیکم خوش آمدیت کہتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ بچوں کی یا پھر بڑوں کی سردی سے بچانے کے لیے یہ گرم ہڈی یعنی جیکٹ بہت اسان اور سمپل میتھر سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ فینشنگ کے ساتھ بنی ہے بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں یہ ریڈی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اندر والی سائٹ سے بھی بہت ہی پرفیکٹ فینشنگ آئی ہے تو میں بہت ہی اسانس میتھر سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اگر میرے چینل ابھی تک سبسکر نہیں کیا ہے تو ریڈ بیٹر پہ کلک کر دیجئے ساتھ بیل ایکن پہ بھی کلک کیچے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور اب آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے گرم لیلن کا کپڑا لے لیا ہے جو ایزیلی آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے یہ پلین میں میں نے لیا ہے یہاں پہ اور یہ لائننگ کے لیے جو اندر کی طرف لگے گا اس کے لیے میں نے ہلکا سا پرنٹیڈ لے لیا ہے تو آپ اپنی مرضی کے ایک آرڈنگ کلر لے سکتے ہیں تو یہاں میں نے پولیسٹر کی شیٹ لی ہے تقریباً اتنی تھن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ شیٹ وغیرہ کی شاپ سے یہ ایزیلی اویلیبل ہوگی اور آپ کو آسانی سے مل جائے گی اگر نہیں بھی ان کے پاس ہو تو ان کو آپ بول سکتے ہیں کہ ہمیں مانگوا دیں یہ پولیسٹر کی شیٹ تو وہ آپ کو مانگوا کے دے سکتے ہیں تو چلیئے کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی ایسا کپڑا یوز نہیں کیا ہے جس کو لینے میں آپ کو پرابلم ہو یا آپ کو آویلیبل نہ ہو تو میں نے یہ نورمل اچھا والا لیلن کا گرم کپڑا لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم چڑائی لے لیں گے یہاں میں نے جو چڑائی میں لے رہی ہوں تقریباً میں تین سال کے بچے کا بھنا رہی ہوں سترہ انچ میں نے اس کی چڑائی لی ہے جتنی بھی آپ کی چڑائی ہوگی آپ نے دو انچ زیادہ لینا ہے تو اس کو اس طریقے سے ڈبل کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ لمبائی کا نشان لگا لیں گے جتنی بھی آپ کو لمبائی چاہیے ہوگی اس سے آپ لوگوں نے کم از کم تین انچ یا دھائی انچ زیادہ لینا ہے تو یہاں پہ جو میں تین سال کے بچے کے لیے لمبائی لے رہی ہوں وہ انیس انچ لے رہی ہوں تو دو انچ یا تین انچ کم ہوگی یہ تقریباً سولہ یا سترہ انچ پر ریڈی ہو جائے گا تو یہ لمبائی اور چڑائی میں نے نکال لی ہے اور اس کو میں الگ الگ کر لوں گے فرنٹ اور بیک کے پینلز کو اس طریقے سے اس کو رکھ دوں گے سائیڈ پر یہاں میں نے پولیسٹر کی شیٹ لی ہے وہ ہی اس کو اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر یہ اس طریقے سے کپڑا رکھوں گی جو میں نے کٹ کیا ہے ابھی چڑائی اور لمبائی کا جیکٹ کے لیے تو آپ بلکو ساتھ برابر آپ نے پولیسٹر شیٹ کر نہیں کرنی تھوڑی سی بڑھاتے ہوئے ہی باہر کی طرف کٹ کرنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں سیدھی سائیڈ کو اپنی طرف کرتے ہوئے رکھ لیں گے فرنٹ کو بھی پولیسٹر پر رکھ لیں گے اور پولیسٹر کی شیٹ پر رکھ لیں گے بیک سائیڈ کو بھی اس کے اوپر رکھ لیں گے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پولیسٹر کی شیٹ کو اور اس کپڑے کو آپس میں بہت ہی اچھے طریقے سے جوائنٹ کر لینا ہے ایک ساتھ جوڑ لینا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ ایک ایک انچ کے نشان لگائے ہیں دونوں طرف اور اس طریقے سے کراس میں لائنز لگا رہی ہوں اگر آپ اندازت سے سلائییں لگا سکتے ہیں تو لگا لیں لیکن آپ اس طریقے سے لائنٹو کر کے اگر آپ بگنرز ہیں تو لائنٹو کر کے کریں تو سلائی بلکو سٹریٹ آئے گی اس طریقے سے آپ پوری لگا لیں گے سیری سائٹ کو اپنی طرف کرتے ہوئے کپڑے کی رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے لائنز لگانی ہے اور انہی لائنز کے اوپر اوپر بلکو سلائییں لگانی ہے اس سے کیا ہوگا جو ہمارا کپڑا ہے اور پولیسٹر کی جو شیٹ ہے وہ آپس میں بہت ہی اچھے سے جڑ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں اسی طریقے سے دونوں پینل پر لائنیں لگا لی ہیں اب سلیپس کے لیے بھی پیس بنا لیتے ہیں پہلے اس طریقے سے ڈبل کیا ہے پھر مزید ڈبل کر لیا ہے چڑائی تقریباً آٹھ انچ تک لی ہے میں نے یہاں پہ اور یہاں پہ لمبائی جو میں نے لی ہے وہ سولہ انچ لی ہے جتنی بھی آپ کو سلیپس کی لمبائی چاہیے ہوگی اس سے دو انچ زیادہ رکھنا ہے آپ نے تو یہاں پہ یہ جو پیس ہے اس کو بھی پولیسٹر کی شیٹ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے اور اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے شیٹ کی تھوڑی بلکل برابر کٹ نہیں کرنا ہے پولیسٹر کی شیٹ کو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے تھوڑا باہر کی طرف مارجن رکھنا ہے سلائیں لگانے کے بعد آپ نے یہ ایکسٹر مارجن کٹ کر دیں گے ہم جو مجھے ہود لگانی ہے اوپر جو کیپ لگانی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ پیس لے لیا ہے اس کی کٹنگ ہم بعد میں کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ پیسز بنا کے اس کو پولیسٹر شیٹ کے ساتھ جوائنٹ کریں گے ہودی کے لیے یہ جو میں نے لیا ہے تقریباً اس کی جو لمبائے چڑھائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تیرہ ہی چڑھائی لی ہے اور اکیس انچ اس کی لمبائی لی ہے اس کپڑے کی تو اس طریقے سے پہلے ہودی کا پیس بھی بن گیا سلیوز کا بھی یہ پیس بن گیا فرنٹ اور بیک کا بھی بن گیا اب ہم اس کی سلائیں لگا لیں گے سب پہ ایک پہ یہاں پہ میں لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں کس طریقے سے میں نے لگائی ہے باقیوں پہ سب پہ آپ نے اس طریقے سے سب سے پہلے تو سلائیں لگانی ہے اس کے بعد باقی کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے تو جیکٹ کا جو میرمنٹ ہے آپ کسی بھی نہ آپ کی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر بڑی بنانا چاہتے ہیں اپنی جو بھی آپ کے پاس ریڈی میٹ جیکٹ ہوگی اس کی میرمنٹ لے سکتے ہیں لمبائی چڑھائی کی اس سے بس دو دو اینچ آپ نے ایکسٹرہ رکھنا ہے سلیوز کو بھی لمبائی کو بھی چڑھائی کو بھی تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سلائی میں لگا رہی ہوں اس بلکل لائنز کے اوپر اوپر آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ سلائی لگائیں تو ایک لائن پوری جب آپ سلائی لگا لیں تو وہاں سے آپ نے داگا توڑ کے دوبارہ شروع سے اگرے نیکس سلائی سٹارٹ کرنی ہے ایسا نہیں کرنا جہاں سے سٹاپ ہوئی ہے وہاں ہی سے ریورس لے لینا ہے دوسری لائنز سے لاتے ہوئی نہیں اس طرح سے جھول آ جائیں گے اس کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے یہ پوری ایک سلائی لگائی اس کے بعد وہاں سے داگا کٹ کیا پھر دوبارہ پیچھے سے ہی سٹارٹ کر کے سلائی لے کے آنی ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے خاص تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ ساری جتنے بھی پیسز بنائیں ان کے اوپر لگا لیں گے پہلے ایک ایک کراس میں لگائی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسرے کراس میں لگا رہی ہوں میں بلکل دوسری طرف کو لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ٹرائنگل شیئر میں بیچ میں باکس بن جائیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں باکس بنتے جا رہے ہیں تو یہ کتنے زبردست باکس بنے ہیں یہ میں نے بہت ہی ایزی والا میتھر آپ کو بتایا ہے کہ پہلے اس طریقے سے لائنز لگائیں اور پھر دوسری طرف اس طریقے سے باکس بنا لیں اگر آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں اس ٹائپ کا کہ کچھ اور بنانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ اور ڈیزائن کی اس کے اندر کچھ گلائی میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں جس طریقے سے بھی بس آپ نے اس کپڑے کو اور پولیسٹر شیٹ کو آپس میں جوڑنا ہے جس سے وہ سٹائلش بھی لگے اور اچھے سے جوائنٹ بھی ہو جائے تو پولیسٹر شیٹ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس سے جیکٹ ہماری بہت ہی گرم بنتی ہے اور کمفرڈیبل بھی بہت زیادہ رہتی ہے اب یہ دیکھیں جو ایکسٹر جو پولیسٹر کا جو کپڑا تھا وہ سائیڈوں سے جو بٹا تھا وہ سب پیسیز سے میں اس طریقے سے کٹ کر دوں گی کپڑا کٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جو پیسیز کٹ کیے تھے بس ہم نے پولیسٹر کے لیے چھوڑا تھا وہ کر دیں گی کٹ میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب میں میں نے اسی طریقے سے لائنز لگا لیں جتنے میں نے پیس بنائے تھے سیم اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ ساری لائنز لگا کے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تو چار پیس میں نے بنائے تھے فرنٹ کا بیک کا سلیوز کا اور ہوڈی کا تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے ایکسٹر یہ جو دھاگے ہیں اور جو ایکسٹر پولیسٹر سائیڈ پہ تھی اس کو کٹ کر دیں گے تو ہمیشہ آپ نے پولیسٹر کو سائیڈ سے بچاتے ہوئے ہی لینا ہے اب ہم مزیر اس کی کٹنگ کریں گے اور چلیے کٹنگ کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے تو اس طریقے سے فرنٹ اور بیک کو فولڈ کریں گے اُلٹا تہ کر لیا ہے میں نے دیکھ لیں اُلٹی سائیڈ سے اس طریقے سے پولیسٹر شو ہو رہی ہے اور اس کو اوپر نیچے اس طریقے سے رکھ دیں گے فرنٹ اور بیک کو اور اس کی کٹنگ کریں گے تین سال کے بچے کی جو میرمنٹ ہے اوپر سے یہاں سے جو شولڈر کی میرمنٹ میں لے رہی ہوں وہ تقریباً ساڑھے پانچ انچ لے رہی ہوں تو آپ اپنی اس کی اکورڈنگ لے سکتے ہیں اگر آپ کو میرمنٹ لینی نہیں آتی تو میں پہلے ویڈیو بنا چکہ ہوں جس میں آپ کو بتا چکہ ہوں کس طریقے سے میرمنٹ لیتے ہیں چھینچ میں نے یہاں پہ آرم ہول کی لی ہے اس کے بعد باکس میں آ رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جو نیک کی میں نے لی ہے وہ یہاں پہ اور سے دیکھ لیں میں نے ڈھائی انچ اس کی چڑائی لی ہے اور ڈھائی انچ ہی اس کی لمبائی لی ہے اور اس کے بعد اس کی گلائی دے دیں گے یہ فرنٹ نیک کی ہے مئیرمنٹ بیک نیک کی جو لمبائی ہے وہ ہم بس حاف انچ جتنا کٹ کریں گے باقی چڑھائی اتنی ہی رہے گی آرم ہول بھی تقریباً میں ہاف انچ کا لگا کے اس طریقے سے بلائی دے دوں گی اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں بھی دیکھیں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی موٹی چیکٹ ہو گئی اور گرم بن چکی ہے کیونکہ اس کی اندر پولیسٹر لگ چکی ہے اب فرنٹ سائیڈ کو صرف اٹھائیں گے فرنٹ نیک کی کٹنگ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اور بیک نیک کی بھی کٹنگ کر لیں گے تقریباً ہاف انچ جتنی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شورڈر کی ہلکی سی ترچھی شیپ دے دیں گے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ رکھی تقریباً کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم نے یہاں پہ آپ لمبائی دیکھ سکتے ہیں کہ میری تقریباً ساڑھے اٹھارہ انچ یا ساڑھے اٹھارہ انچ تک ہے تو تقریباً یہ سولہ انچ یا سترہ انچ تک ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کو کم کرنی ہو تو یہاں پہ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سلیز در اس کی چار تہیں کر لیں ہیں لمبائی یہاں پہ جو میں نے سلیز کی تقریباً سولہ انچ لی ہے تین سال کے بچے کی یہاں پہ دو انچ کا نشان لگاؤں گے اور اس طریقے سے اوپر شیپ دے دوں گے تو اس طریقے سے لیں گے آگے سے جتنا بھی آپ کو لوس رکھنا اتنا رکھ سکتے ہیں تقریباً میں نے ساڑھے پانچ انچ لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے ترشی شیپ دے دیں گے میں نے جو آرم ہول کی کٹنگ تھی وہ چھے انچ پہ کی تھی اور اس کی جو چڑائی میں یہاں پہ لی ہے وہ تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ انچ تک لی ہے ایک انچ ہی زیادہ آپ رکھا کریں آرم ہول کی میئرمنٹ کی اور یہ سلیز کی چڑائی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہاں پہ تقریباً ساتھ یا ساڑھے ساتھ انچ تک میں لوں گی لی ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر دیں گے تو یہ پولیسٹر شیٹ کا میں آپ کو بتا رہی تھی کسی بھی بیٹ شیٹ وغیرہ کی شاپ سے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گی یہ اور یہ بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہے میں نے اتنا بڑا پیس یہ صرف ڈیڑھ سو یہ سور پہ میں مجھے مل گیا تھا بہت یسانی کے ساتھ تو چلیے ہماری کٹنگ ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی لائننگ کی کٹنگ کرنی ہے لائننگ کا کپڑا یہ میں نے سیم اتنا ہی لیا ہے جتنا میں نے جو میں نے دوسرا جیکٹ کا کپڑا لیا تھا اس طریقے سے چار تہیں کر کے اوپر رکھ دیا ہے میں نے اور سیم اسی میتھڑ کے ساتھ میں اس کی بھی کٹنگ کر لوں گی تو میں چاہتی تو یہ پارٹ سکپ بھی کر سکتی تھی آپ لوگ خود بھی کر سکتے تھے جس طریقے سے میں نے وہ کٹنگ کی ہے اس والے کی سیم اسی طریقے سے اس کی کرنی تھی لیکن میں نے پھر بھی دکھا دیا آپ کو کہ اس طریقے سے میں نے لائننگ کی کٹنگ کی ہے اور اس طریقے سے فرنٹ کے اوپر رکھے فرنٹ کے نیک کی کٹنگ کے حساب سے کر لیں گے کیونکہ لائننگ کا کپڑا ہمارا سیم اسی میرمنٹ کے ساتھ جس کے میرمنٹ کے ساتھ ہمارا اوپر جیکٹ کا بنے گا تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے سلیپس کی بھی اسی طریقے سے کٹنگ کریں گے کیونکہ اندر پورے لائننگ لگے گی کوئی بھی سلائی اندر کی طرف نظر نہیں آئے گی ساری ہم گم سلائیں لگائیں گے بہت ہی پرفیکٹ فینشنگ آئے گی اندر کی طرف بھی تو یہاں بھی تک سلیپس کی بھی ہو گئی ہے لائننگ کی کٹنگ اور جو جیکٹ ہے اس کی بھی ہو گئی ہے اور اب ہم نے کرنی ہے سٹیچنگ تو سٹیچنگ بھی میں بہت ایسان میتھر سے آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے فرنٹ سائیڈ کو میڈ سے کٹ کر دینا ہے یہاں ہم لوگوں نے زپ لگانی ہے تو اس کا ہم لوگ یہاں سے اوپن رکھیں گے یہاں بھی اس طریقے سے رکھتے ہوئے شولڈر کی اوپر سے سلائنگیں لگا لیں گے کسی بھی جیکٹ سے میرمنٹ کی اس طریقے سے لیتے ہیں تو میں پہلے بہت ساری شرٹس یا کرتے کی اتنی ساری ویڈیوز بنا چکی ہوں جس میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کسی بھی شرٹ یا کرتے سے میرمنٹ لے سکتے ہیں شولڈر آر ہول اور سلیوز اور لیندھ اور ورد کی ہر چیز کی بتا چکی ہوں اگر نہیں دیکھیں ویڈیوز ضرور دیکھیں کہ میں سلیوز اٹیچ کر رہی ہوں سلیوز اٹیچ کرنا بھی میں بہت بار بتا چکی ہوں ہمیشہ میڈ سے سٹارٹ کیا کریں ہاف آپ سلیوز کر کے اٹیچ کیا کریں تو بہت ہی پرفیکٹلی اٹیچ ہوں گے یہاں پہ دیکھیں شولڈر اٹیچ ہو گئے اس کے بعد سلیوز اٹیچ کر لیے ہیں اور اب یہاں پہ ہم لوگ شیپ کی سلائی لگا لیں گے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اٹھا کریں گے اور اس طریقے سے شیپ کی سلائی لگا لیں گے اس میں پولیسٹر لگی بھی تو بہت موٹا موٹا اندر کی طرف سے ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا جتنا میں نے رکھا ہے اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے لائننگ کی بھی سیم میں نے اسی طریقے سے سٹیچنگ کر لیا شولڈر لگا لیا سلیوز اٹیچ کر لیا اور سائیڈ کس لائیں اب میں یہاں پہ زپ لی ہے ایک آپ کسی بھی زری کی شاپ پہ جائیں گے ان کو بولیں کہ مجھے جیکٹ کی جو زپ ہے وہ دے دیں اس کو میں نے یہاں سے بیچ میں سے کھول لیا ہے دونوں کو لگ لگ کر لیا ہے اور اس کو اب کس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ میں بہت ہی اسان میتھر سے آپ کو بتاؤں گی اس لیے غور سے سمجھ لیجے گا اس کو تو یہاں پہ دیکھیں زپ کی جو پہلے اس الٹی جو سائیڈ ہے اس کو اپنی طرف کرتے ہوئے آپ نے رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نیچے سے جو فولڈنگ کا آپ نے رکھنا ہے اس جیکٹ کا وہ نشان لگا لیجے گا دھائی انچ کا آپ نے فولڈنگ کے لیے جو نشان لگانا ہے یہاں پہ دھائی انچ کا نشان لگا لینا ہے پہلے سے ہی دونوں پینل پہ اور اس کے بعد وہاں سے زپ لگانا سٹارٹ کرنی ہے اب یہاں پہ دیکھیں زپ کی الٹی سائیڈ کو اپنی طرف کرتے ہوئے لائننگ کی رکھی ہے میں نے جو فرنٹ والا پینل ہے اس کی اور اس طریقے سے جو پینز کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کی جو زپ ہے لائننگ ہے اور جو جیکٹ ہے ان تینوں کو آپس میں اس طریقے سے اٹیچ کر لینا ہے پھر سلائی لگانی ہے تو لائننگ کی سلائی ہم نیچے سے لگاتے ہوئے لے کے آئیں گے لیکن زپ جو ہم نے دھائی انچ کا سٹارٹ کیا تھا جائیں گے تاکہ ہماری جو زپ ہے وہ بھی ریمووو نہ ہو نی بیچ میں سے سلپ نہ ہو اور بلکل پرفیکٹلی تینوں جو لیئرز ہیں ان پر سلائی آجائے آپ ایک پیر کر کے ایک پیر لگا کے بھی یہاں پر زپ کی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے ضروری نہیں لگا اب دوسری سائیڈ پر جو لگانی ہے تو لائننگ کو اس طریقے سے پیچھے سے گھما کے لے کے آنا ہے یہ گوھر سے سمجھ لیں یہاں پہ پیچھے سے گھما کے لے کے آنا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کے بیچ میں یہ زپ رکنی ہے وہیں جو جہاں سے دھائی انچ کا نشان لگایا تھا زپ کی الٹی سائیڈ کو اپنی طرف کرتے ہوئے رکھنا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کے بار یہ نیچے سے اس طریقے سے لگاتے ہوئے لائننگ کو لے کے آنا ہے اور اس طریقے سے پن اپ کر لینا ہے تینوں لیئرز کو اچھے سے آپس میں تاکہ جب سلائی لگائیں تو کوئی بھی لیئرز سلپ نہ ہو اور بالکل پرفیکٹ لی آئے تو ہوفیلی کہ یہ میں نے بہت باریکی کے ساتھ آپ کو بتایا ایسا کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو کس طریقے سے زپ لگانی ہے سیم اسی طریقے سے سلائی لگا لی ہے میں نے یہاں پہ جیسے پہلے لگائی تھی اب ہم اس لائننگ کو اس طریقے سے کریں گے فولد جب تو یہ اندر کی طرف چلی جائے گی لائننگ اور سلیوز کو سلیوز کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے پورے اور جو سلائی ہیں ساری یہ لائننگ کی سلائییں بھی اندر چھپ جائیں گی اور جو جیکٹ کی سلائییں وہ بھی چھپ جائیں گی اور جو زپ کی سیدھی سائیڈ ہے وہ اس طریقے سے باہر کی طرف آ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں اس کو نیچے سے جوائنٹ کر کے زپ کو اس طریقے سے بند کر دیں گے اوپس جو ایکسٹرہ زپ ہوگی اس کو کٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اب زپ کے بلکل ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک پیر کی سلائی لگانی ہے تاکہ زپ کے بیچ ساتھ جو میں نے ایک پیر کر کے نہیں لگایا تھا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا دسٹنس بچ گیا تھا بلکل زپ کے ساتھ ساتھ سلائی نہیں آئی تھی تو میں جب یہ ایک پیر کی سلائی لگاؤں گی تو یہ جیکٹ بلکل زپ کے ساتھ جڑ جائے گی اور بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ زپ کے ساتھ کوئی ڈسٹنس ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے لگا لیں گے تو یہ بڑا اچھا سا لک دیتی ہے یہ سلائی اور جو ہماری زپ ہے وہ بھی بہت اچھے سی سیٹ ہو جاتی ہے لائننگ کے ساتھ بھی یہاں پہ اندر کی طرف کتی پرفیکٹلی لائنگ آئی ہے اور یہاں پہ اب ہم نے اوپر جو پہلے گلے کی مئیرمنٹ لے لینی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میرے گلے کی مئیرمنٹ ہے وہ تقریباً پندرہ انچ ہے اب ہم نے ہود کی کٹنگ کرنی ہے اوپر سے تو یہاں پہ جو لمبائی لے رہی ہوں میں تین سال کے بچے کے سر کی وہ تقریباً دس انچ لی ہے دونوں طرف سے دس انچ کا نشان لگایا ہے اور یہاں سے دو انچ کا نشان لگا کے ہلکی سی ترچھی شیپ دی ہے اس طریقے سے کچھ اور اوپر سے تقریباً یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کا نشان لگایا ہے کورنر سے اور اس طریقے سے گلائی دے دی ہے اور جو ہماری جو چڑائی تھی اس کی پندرہ انچ تھی تو اس کا ہاف ہوتا ہے ساڑھے سات انچ تو یہاں پہ ساڑھے سات انچ کا نشان لگا لیا ہے نیچے کی طرف جہاں سے ہم نے جوائنٹ کرنا ہے اس کو جیکٹ کے ساتھ اور اس کو اس طریقے سے سیدھی لائنٹ را کی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہوت کی کٹنگ بلکل بھی مشکل نہیں تھی میں نے بہت یاسان میتھر سے آپ کو بتائی ہے نیچے سے اس طریقے سے ترچھی شیپ میں کٹ کرنا ہے اور اوپر سے اس طریقے سے گلائی میں کٹ کرنا ہے اور بس آپ نے خیار رکھنا ہے کہ نیچے جہاں سے میں نے ترچھی شیپ دیا وہاں سے چڑائی اتنی ہو جتنی آپ کے نیک کی ہے تو اب آپ نے اس کو سٹیچ کیلسے کرنا ہے وہ دیکھ لیں اس کو اس کے اوپر رکھے اس طریقے سے لائننگ کٹ کر لیں گے یہ دیکھ سکتا ہے لائننگ بھی کٹ ہو گئی ہے اور اب اس کی جو الٹی سائٹ ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے اب یہ والی جو سلائی ہے وہ لگا لی ہے میں نے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر دیں دونوں سیدھی سائٹ کو سامنے کے طرف کرتے ہوئے آپ یہاں سے فلڈ کریں لائننگ کو اور اس کو دبل فلڈ کر کے سلائی لگا لیں لیکن میں اس سے بھی آسان میتھر آپ کو بتاؤں گی سوڈی کو اور لائننگ کو اٹیش کرنے کا اس طرح سے اس کے اوپر لائننگ کو ڈالیں دونوں الٹی سائٹ کو اپنی طرف کرتے ہوئے یہاں پر سلائی لگا لیں یہ میں نے سیمپل سلائی سیدھی لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے لائننگ کو یہاں پر دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تقریباً ہاف انچ کے دسٹنس پر ایک اور لائن لگا سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں میں نے ایک اور سلائی لگائی ہے اس سے کیا ہوئے جو میری لائننگ ہے وہ اچھے سے پرفیکٹلی اندر کی طرف فولڈ ہو گئی ہے اب کس طریقے سے اس کو اٹیش کرنا ہے جیکٹ کے ساتھ وہ یہاں غور سے سمجھ لیں یہاں بھی جیکٹ کی سیدھی سائٹ کو اپنی طرف کرتے ہوئے رکھا ہے اور یہ جو ہود ہے اس کو اس کے ساتھ پن اپ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی بھی ہم نے گم سلائی لے کے آنی ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی باریکی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ یہ سلائی بھی گم سلائی میں چینج ہو جائے گی تو یہاں بھی دیکھیں اس کو اس طریقے سے پن اپ کر دیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں میں جو ہود ہے اس کو جیکٹ کے ساتھ پن اپ کر رہی ہوں لیکن جیکٹ کے اندر جو میں نے لائننگ لگائی تھی اس کے ساتھ پن اپ نہیں کیا ہے تو سمپلی جیکٹ کے ساتھ میں نے یہاں پہ اس کو پن اپ کر رہی ہوں اور لائننگ کے ساتھ کس طریقے سے پن اپ کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی بہت ہی باریکی کے ساتھ پہلے تو آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے یہ میں نے اس کی جو چڑائی 7.5 انچ رکھی تھی اس وجہ سے اب یہ 7.5 انچ کا جو ڈبل ہے وہ 15 انچ ہے تو بلکل پرفیٹ گلے جتنی ہی اس کی آئی ہے یہ والی چڑائی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو لائننگ ہے اندر کی طرف اس پوری کو اٹھانا ہے اس طریقے سے اور اس کو اس طریقے سے باہر کی طرف لے کے آنا ہے ہڈ کے باہر کی طرف لے کے آنا ہے ہڈ کی طرف اور اس کو بھی ہڈ کے اوپر اس طریقے سے لگانا ہے گھمانا ہے اور اب جو پنز میں نے پہلے لگائیں تھے ان پنز کو میں نے اٹھاتے جانا ہے اور اس لائننگ کو بھی اس کے اوپر رکھتے ہوئے دوبارہ سے پن اپ کرتے جانا ہے دیکھیں میں نے بہت ہی باریکی کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ اب لائننگ کو میں نے گھمایا ہے باہر کی طرف اور وہ ہی جو پنس میں نے پہلے جیکٹ کے ساتھ اٹیج کی تھی ہڈ کی انہی پنس کو میں اٹھا رہی ہوں اور اب تینوں لیئرز کو میں اٹیج کر رہی ہوں نیچے جیکٹ کو اور بیچ میں ہڈ ہے ہماری جو ہماری کیپ ہے وہ اور اوپر کی طرف یہ لائننگ آ رہی ہے تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے جب یہ لائننگ آپ اس طرح سے اٹیج کر رہے ہوں تو لائننگ کی جو اٹی سائیڈ وہ ہی آپ کی طرف ہو تو ہی پرفیکٹ لگ رہی ہوگی یہ تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے پین اپ کر لیا اور جب پین اپ کر لیں گے تو تینوں لیئرز بہت اچھے سے آپس میں اٹیج ہو جائیں گے اور بلکل بھی سلپ نہیں ہوں گی جب آپ سلائی لگائیں گے اب ایک ایک کر کے پین ریموو کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے سلائی کو لگاتے جائیں گے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اوپر جیکٹ کی لائننگ ہے اور بیچ میں جو ہود ہے جو ہماری کیپ ہے وہ اور نیچے کی جو جیکٹ ہے بس یہ تینوں پہ سلائی ایک ساتھ آئے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک چیز بیچ میں سے سلپ ہو جائے اور وہ پیچھے رہ جائے تو بس آپ نے یہ پین پہلے لگا لینی ہے یہ بہت ایسان میتھرڈ ہے پین ریموو کرتے جائیں اور اس کی سلائی کو پکا کر لیں یہاں پہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ہم نے جو سلائی ہے وہ لگا لی ہے اور اب یہ جو لائننگ ہے دوبارہ سے اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے جب سیدھی سائیڈ اندر کے والی سائیڈ پہ تو ہماری جو سلائی ہے وہ گم سلائی میں چینج ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جادو ہو گیا نا تو یہاں پہ دیکھیں جو لائننگ ہے وہ پرفیکٹلی پوری اندر جیکٹ پہ لگ چکی ہے اور اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اب ہم نے نیچے سے فولڈنگ کرنی ہے پوری اندر کی جتنی بھی سلائیاں ہیں وہ ساری انویزیبل ہو چکی ہیں بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے پولیسٹر بھی بلکل نظر نہیں آ رہی ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اس جیکٹ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس لائننگ کو جو نیچے والی سائیڈ پہ رہ گئی ہے اس کو اس طریقے سے دبل فولڈ کرنا ہے لائننگ اور جیکٹ کو ایک ساتھ نیچے سے دبل فولڈ کرنا ہے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو دبل فولڈ کرنے کا بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کو پن اپ کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد جب سلائی لگائیں گے تو بلکل سٹریٹ سلائی آئے گی تو بس اس کو لائننگ کو جیکٹ کو اس طریقے سے پن اپ کر لیں اور اس کے بعد سلائی لگا لیں بلکل سٹریٹ سلائی لگائی ہے تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا رہی ہوں تو ایک سٹریٹ سلائی لگائی اور اس کے ساتھ ایک پیر کی لگائی سلیوز کو بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اندر کی طرف لائننگ کے ساتھ فولڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے اور لائننگ کتنی پرفیکٹ لی اندر آئی ہے سلیوز کو بھی سیم اسی طریقے سے کیا ہے اندر کی طرف لائننگ کے ساتھ کے لیے اب دیکھیں لائننگ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اور اندر والی سائٹ پہ اتنی پرفیکٹ فینشنگ آئی ہے اور بہت ہی گرم اور بالکل ریڈی میٹ سٹائل میں یہ جیکٹ بنی ہے آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میچنگ ڈریس یا اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اوپر سے ہود نہیں لگانا چاہتے ہیں کیپ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ کولر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوائز ہے باقی آپ اس طریقے سے گھر پہ بہت ہی سانی کے ساتھ جیکٹ بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے بہت ہی سمپل میتھڈ سے آپ کو بتایا ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ میتھڈ آپ کو کیسا لگا ہے یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر یہاں تک دیکھئے تو لائک کیے بنا تو بلکل مت چاہیے گا اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے نیکس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ